بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کانگریس پارٹی جائن کیا اور مجھے ہمارے عبدالسطار صاحب ماجی مہاپور اور ماجی سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن مسعود احمد خان صاحب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ عبدالمخی صاحب آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں جس پارٹی میں آپ کام کر رہے ہیں وہ پارٹی برابر نہیں ہے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو سینئر لوگ ہے یہ کانگریس پارٹی کے مسلم خائدین پچیس سال سے ان کو عوام چن کر دے رہی ہیں اور الحمدللہ پچیس سے تیس سال سے یہ لوگ چن کر آ رہے ہیں اور وہ بھی میکزیما موٹوں سے چن کر آ رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ایک سمجھدار لوگ جو سینئر لوگ ہے اور انہوں اگرچہ اپنے کو ایک بات بتلا رہے ہیں تو ہم کو بھی غور و فکر کرنا پڑے گا اس لئے میں یہ سوچا اور سوچ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہمارے پاس میں بڑا آدمی ہے اور وہ آدمی ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے کانگریس پارٹی جائن کیجئے تو میں اس بنا پر یہ سوچا کہ ہم مسلم پارٹیوں کے اندر رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے جیسا آج مجلس اتحاد المسلمین میں میں شہر صدر تھا لیکن وہاں پر مجھے ایسا لگا کہ ہم مسلمانوں کے کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ کہاں پر بھی اگرچہ مسلم میجریٹی ہے تو وہاں سے ایک دو سیٹ چن کر آئیں گے اس سے زیادہ چن کر نہیں آ سکتے لہذا ہم مسلم لوگوں کے کہاں سے کام کر سکتے ہیں ہم کو تو کوئی نہ کوئی سیگولر پارٹی میں ہی کام کرنا پڑے گا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ لوگ جو پرانے ہیں دی آر سینئر ویل ویل ایکسپریانسڈ دی آر ویل ایکسپریانس ہولڈر یہ لوگ ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میں رہ کر آپ ان بھی کام کرنا چاہیے اور اسی حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈی پی ساون صاحب اور عمر راجرکر صاحب ان کو عوام نے ایک مرتبہ نہیں ان کو دو دو مرتبہ چن کر دی کیونکہ انہوں نے بلا لحاظ مرزہ و ملک کام کیا ہمیشہ یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان ہندو ہیں سب کے کام سب کا خدمت کرتے جاتے ہیں اس لئے وہ خدمت کرنے کی وجہ سے عوام ان کو چن کر دے رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اشغراو جی چوہان ماجی مکہ مندری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ آدمی یہ جو اشغراو جی چوہان ہے یہ ایک بڑا آدمی ہے اور ان کے اردگرد کئی پارٹیاں گھومتی ہیں اور ان کا کام بگاڑنے کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ آدمی کبھی غبرانے والا آدمی نہیں ہے جیسا کہ بخول شاعر بعد مخالف سے مت غبر آئے وہ خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے تو یہ جو لوگ ہے یہ بازوں میں رہ کر ان کے خلاف میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے پارٹیاں ہیں کہ صرف اور صرف ان کو نقصان پہنچنا چاہیے لیکن ایسا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین آج ایک آدمی جو ہے لے کر چل رہا ہے ناندر شہر میں اس سے کیا ہونے والا ایک آدمی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر اسٹیج کے اوپر جلسہ لیتا ہے اور کچھ تو بھی اوٹ پڑانگ بات کرتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ برباد کر رہے ہیں مسلمانوں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی اسٹیج پر پروگرام ہوتا ہے تو مذہب کو صدارنے کا لوگوں کو عوام کو صدارنے کا کام کرنے کے بجائے کچھ ان کا ڈیولیپمنٹ وکاس کرنے کے بجائے ان کے لیے کچھ کام کرنے کے بجائے حالی اوٹ پڑانگ باتیں کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور سیدھا سیدھا اٹھا یہ کونسی بات ہے میرے بھائی یہ کوئی بات اصول کی نہیں یہ برباد کرنے کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کو بربادی کے طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں نے بھی یہ سوچا کہ ہم نے یہ بربادی سے اچھا ہے کہ ہم ایک اچھے سے پارٹی میں کانگریس پارٹی ہے جو ہندوستان کی ایک پرانی پارٹی ہے اور سینئر پارٹی ہے اس حساب سے یہ پارٹی میں رہنا چاہیے اور میں بھی یہ پارٹی جائن کیا اور انشاءاللہ ہمارے عبدالسطار بھائی محسود بھائی ہم ان کو کھاندہ کھاندہ لگا کر کام کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بتا دیں گے ہم دوسرے پارٹیوں کو بھی ہماری طاقت کا اندازہ کہ ہم کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ لوگ جو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم مسلمانوں کو یہ بربادی کے اٹھے سے بچائیں گے انشاءاللہ جیسا کہ فار اگزامپل ایک بخول شائر بربادی گلستان کے لیے ایک ہی علو کافی ہے ہر شاخ پہ علو بٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا تو یہ علو جو ہے ایک بیٹھ گیا اور ایک برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے مسلم لوگ اور کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذاہب کے لوگوں کو لے کر چلنے والی پارٹی ہے اس لیے میں نے بھی یہ سوچا میں بھی بہت سارے پارٹیوں میں گیا میں بھی پندرہ سال بیچ سال کانگریس کے اپوزشن میں کام کیا لیکن مجھے ایسا لگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم میجریٹی جہاں پر ہے جہاں پر کچھ لوگ مسلم زیادہ ہے وہاں پر ایک دو سیٹ ہمارے آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے تو ہم ایک دو سیٹوں سے ہم کیا کریں گے اس لیے سیکولر پارٹی میں رہنا چاہیے سیکولر پارٹی میں ساتھ دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے اور ہاتھ مضبوط کر کے انشاءاللہ ہم بھی ستار بھائی ہمارے مسجد بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ میں کھان دے گا کھانا لگا ساتھ دیں گے اور ہم برابر رہیں گے رہ کر کام کریں